مقیم بغیر ڈاکومنٹس والوں کے لیے اطالوی حکومت کی جانب سے امیگریشن اوپن کر دی گئی 26 نومبر 2023 تک کا ٹائم ہے جبکہ فلوسی امیگریشن کے تحت 9 مہینے کی جو پرمیسودی سجورنوں ملتی ہے اس پر لیگل ڈاکومنٹس اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بن ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل ویلکم ہے آپ کو ڈی جے نیوز انفو کی ایک اور نئی ویڈیو میں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے تو دوستو اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ اٹلی امیگریشن سے متعلق جو ہے بہت ہی اہم اور خاص قبر کو شیئر کریں گے جبکہ ایسے افراد جو کہ اٹلی میں فلوسی امیگریشن کے تحت 9 مہ کی سجورنوں ان کے پاس آ جاتی ہے تو وہ لیگل ڈاکومنٹس کیسے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ ایسے ہمارے دوست بھائی جو کہ آلریڈی اٹلی میں مقیم ہیں کیا ان کے لیے اطالوی حکومت کی جانب سے امیگریشن اوپن کر دی گئی ہے اور امیگریشن اوپن کرنے کے بعد کیا 26 نومبر 2023 تک کا ٹائم ہے دوستو اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ اس سے متعلق یعنی کہ اس سوالے سے امیگریشن سے متعلق مکمل اپ ڈیٹ شیئر کریں گے معلومات شیئر کریں گے کہ کیا نیوز اپ ڈیٹ ہے اور کیا افوائیں پھیلائی جا رہی ہیں سب سے پہلے وہ دوست بھائی جو کہ آلریڈی اٹلی میں مقیم ہیں اور بغیر ڈاکومنٹس کے ہیں اور وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اطالوی حکومت کب ان کے لیے سناتوریا امیگریشن اوپن کرے گی تو کافی سارے دوستوں بھائیوں کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کومنٹ بھی آ رہے ہیں جو ہم نے اپنی لاس ویڈیو جو اپلوڈ کی تھی اس پر بہت سارے دوستوں بھائیوں کے کومنٹ آئے ہیں کہ جی اٹلی نے اپنی امیگریشن اوپن کر دی ہے اس سے متعلق ہمیں نیوز اپ ڈیٹ دیں یا ہمارے ساتھ کوئی پراپر جو افیشل نیوز ہے اس کو شیئر کریں تو دوستو میں آپ لوگ کو یہاں پر سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ میں کل سے اس چیز پر کافی زیادہ سرچ کر رہا ہوں اور جہاں تک میری پونچ ہے اور جو منسٹری وغیرہ میں میں جن کو جانتا ہوں ان سے بھی میں نے اس حوالے سے پوچھا ہے تو ابھی تک میرے سامنے اس طرح کی کوئی نیوز اپ ڈیٹ نہیں ہائی ہے لے آپ یہ اپنی سکرین پر کومنٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ دوست بھائی کہہ رہے ہیں کہ اٹلی میں جو فلوسی امیگریشن دوزار تئیس میں ابھی جو اوپن ہوئی ہے یعنی کہ جس کا چھبیس نومبر دوزار تئیس تک کا ٹائم ہے یعنی کہ چھبیس نومبر دوزار تئیس تک آپ آن لائن اپنی فارم کو فل اپ کر کے جمع کروا سکتے ہیں اور دو دسمبر چار دسمبر اور بارہ دسمبر کو کلک ڈے ہوگا تو بہت سارے دوست بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹلی میں جو آلریڈی بغیر ڈاکومنٹس کے رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی اطالوی حکومت نے اسی فلوسی امیگریشن میں ان کو بھی موقع دیا ہے کہ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ کیا خبر ہے تو دوستو میں نے تو اس پر بہت زیادہ سرچ کی ہے اور مجھے تو اس طرح کی کوئی نیوز اپ ڈیٹ نہیں ملی اور ابھی تک اطالوی حکومت کی جو سرکاری افیشل ویب سائیڈ ہیں ان کو بھی میں نے بقاعدہ طور پر چیک کیا اور مجھے وہاں پر ایسی کوئی نیوز اپ ڈیٹ نظر نہیں آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ اٹلی میں جو آلریڈی بغیر ڈاکومنٹس والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اطالوی حکومت نے اس فلوسی امیگریشن جس کا ایک لاکھ چھتیس ہزار کا کوٹہ ہے اس کے اندر ان کو بھی انوالو کر لیا ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کافی زارے دوست بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈومیسٹک کا کوٹہ ہے جو کہ پندرہ ہزار لوگوں پر مشتمل ہے اس میں اطالوی حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو بغیر ڈاکومنٹس کے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں وہ جو ہے ڈاکومنٹس لیگل ڈاکومنٹ لے سکتے ہیں تو دوستو ایسا بالکل نہیں ہے اگر آپ اٹلی میں ہیں اور آپ کے پاس ازیل اسائلم ہے یا بغیر ڈاکومنٹس کے ہیں تو آپ اس فلوسی امیگریشن میں ہرگز بھی اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ فلوسی امیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ آؤٹسائیڈ یعنی کہ باہر سے دوسرے جو ممالک ہیں جن کے ساتھ اٹلی کا معاہدہ ہوا ہوا ہے ان سے انہوں نے جو ہیں بندے پورے کرنے ہیں جو بھی ایک لاکھ چھتیس ہزار کا کوٹا ہے یعنی کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ سے لوگ اپلائی کریں گے اور وہ آ سکتے ہیں ہاں لیکن یہاں پر ایک اور چانس یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اٹلی میں ازیل اسائلم کیا ہوا ہے اور آپ انتظار کر رہے ہیں سنا تو یہ امیگریشن اوپر نہیں ہو رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹس آ جائیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں اٹلی میں آپ کا تلق ہے تو آپ اپنے تلق کے ذریعے ان سے کہتے ہیں کہ بھئی میرا نولاستہ نکلوائیں میں واپس اپنے ملک میں جاتا ہوں اور وہاں پر جانے کے بعد آپ یہ نولاستہ مجھے سینڈ کریں گے تو میں اطالوی امبیسی سے ویزا لے کر لیگل طور پر انٹر ہو جاؤں گا تو دوستو خیال رہے کہ اس میں بھی ففٹی ففٹی چانس ہیں کیونکہ آپ کا آل ریڈی سٹیٹس جو ہے وہ مجود ہوتا ہے اٹلی میں آپ ازیل اسائلم پہ رہ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ ایسا کرتے ہیں اور اٹالین امبیسی میں جب آپ کا انٹروی ہوتا ہے تو ان کے پاس سارا آپ کا ریکارڈ آ جاتا ہے تو اس میں بھی ففٹی ففٹی چانسز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اطالوی حکومت کی جانب سے امیگریشن اوپن کر دی گئی ہے اٹلی میں بغیر ڈاکومنٹس والوں کے لیے تو دوستو یہ ایک بالکل فیک نیوز ہے اگر آپ نے کہیں ٹک ٹاک وغیرہ یا کسی اور یوٹیوب چینل سے اس طرح کی نیوز سنی ہے تو آپ اس سے بقاعدہ طور پر پروو مانگیں کیونکہ میں نے تو بہت زیادہ سرچ کی اور مجھے تو اس طرح کا کوئی بھی کوئی جو ٹھوس ثبوت ہے وہ نظر نہیں آیا نہ گورنمنٹ کی افیشل ویب سائٹ پر اس طرح کا کوئی بتایا گیا ہے کہ جی اٹلی میں ڈومیسٹک پیپر کے تھرو آپ لیگل ہو سکتے ہیں باقی اگر آپ کے پاس کوئی پروو ہے تو آپ میرے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو سکے باقی اس کے علاوہ ایسے میرے دوست بھائی جو کہ اٹلی میں سیزنل ویزا پر آئے تھے اور ان کے پاس نوائن منت کی یعنی کہ نو ماہ کی پرمیسودی سجورنو ہیں اور ان کو ڈر ہے کہ یہ ہماری سجورنو ختم ہو جائے گی تو ہم اس پہ لیگل ڈاکومنٹس کیسے لے سکتے ہیں یا پھر جنہوں نے ابھی اٹلی میں آنا ہے نائن منت کی سجورنو ان کو ملے گی تو وہ لیگل ڈاکومنٹس اٹلی کے کیسے لے سکتے ہیں تو اس سوالے سے بھی میں آپ لوگ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ دوستو اگر آپ اٹلی میں آ جاتے ہیں نائن منت کی سجورنو پر آپ سیزنل ویزا لے کر آگے ہیں تو اگر آپ اپنے مقام کے مالک کے ساتھ اگلے آٹھ دن میں کستورے پریفتورہ میں پیش نہیں ہوتے یعنی کہ آسان الفاظ میں بولوں پولس ٹیشن میں آپ نہیں جاتے تو آپ کو پرمیسودی سجورنو نہیں ملے گی اور اگر آپ چلے جاتے ہیں آپ کا کام کا مالک جاتا ہے آپ کے ساتھ اور بتاتا ہے کہ یہ بندہ میں نے کام کے لیے بلوایا ہے اس کے ساتھ میں اگریمنٹ کر رہا ہوں تو ایسی صورت میں آپ کو پرمیسودی سجورنو ملتی ہے لیکن آپ لوگوں کو یہاں پر ایک اور چیز یہاں پر بتا دوں کہ اگر آپ چلے بھی جاتے ہیں کستورے میں اور آپ کا مالک وہاں پر جا کر آپ کے ساتھ سائن بھی کرتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے لیگل ڈاکومنٹس اگر آپ نے لینے ہیں اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کے کام کے مالک کی طرف سے حکومت کو تین مہینے کا ٹیکس جا گیا ہو اور آپ کو جو ہے آپ نے یعنی کہ آپ کے کام کے مالک نے تین مہینے کا آپ کا ٹیکس اتارا ہو اس صورت میں جب نئی امیگریشن اوپن ہوتی ہے جیسے کہ اب دوہزار چوبیس میں جو کوٹا ہے وہ تقریباً ایک لاکھ چھپنہزار کے قریب ہے تو اس میں جب کوٹا ہوتا ہے جو آلریڈی جن لوگوں کی پرمیسودی سجورنو نائن منت کی ایکسپائر ہو رہی ہوتی ہیں ان کو دیا جاتا ہے چار ساڑھے چار ہزار لوگوں کا کوٹا ہوتا ہے اس کے اندر پھر آپ کے پاس چانس ہوتا ہے لیگل ڈاکومنٹس نارمل پرمیسودی سجورنو لینے کا تو اگر آپ کا کام کا مالک ایسا نہیں کرتا تو آپ ایسی صورت میں پھر آپ لیگل ڈاکومنٹس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کا کوٹا ہوتا ہے اس میں اپلائی نہیں کر سکتے باقی اگر نائن منت کے پیپر آپ کے ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور آپ کو کوئی کونٹریکٹ نہیں ملتا یا وہی کام کا مالک آپ کے ساتھ کونٹریکٹ کو رینیو نہیں کرتا تو ایسی صورت میں آپ کے چانسز بھی ہوتے ہیں ایلیگل ہونے کے امید کرتا ہوں کہ یہ جو دو خاص معلومات تھیں اور آپ اپ ڈیٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے دوستوں وائیوں کو اس حوالے سے کنفیوئین تھی تو ان کی یہ کلیر ہوگی ہوگی باقی آپ لوگ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ چھبیس مومبر دوہزار تئیس تک جو پیپر فل اپ کرنے کا جو ٹائم ہے وہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ کے لوگوں نے جنہوں نے اٹلی میں آنا ہے فلوسی امیگریشن کے تحت ان کے لیے ہے نہ کہ اٹلی میں جو بغیر ڈاکومنٹس کے ہیں ان کے لیے ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ لوگ کے لیے کافی ہیلفل ثابت ہوگی باقی آپ اس نیوز اپ ڈیٹ یا معلومات کو مزید اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات اور لوگوں تک بھی پہنچیں اور ان کو معلوم ہو سکے کہ کوئی فیک نیوز پھیل آ رہا ہے کہ اٹلی میں جو بغیر ڈاکومنٹس والے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں چھم بیس نومبر تک تو دوستو آپ اس کو ضرور شیئر کریں باقی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں آپ ویڈیو کو لائک بہت کم کرتے ہیں تو برائے مربانی حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں تو اسے ہمیں بھی حوصلہ افضائی ملتی ہے کہ آپ کو ہمارا کام اچھا لگ رہا ہے باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی شام کی خبروں میں تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ